تو اکثر لوگ علاج کیا ہے مت جاؤ گھر میں پیٹے خود کرلو نا کسی کے پاس جانے کی کیا جاتا ہے گھر میں پیٹے پڑھ بھی لو مدرسہ جانے کی کیا ضرورت ہے انجینئر کی طرح مولوی بن جاؤ یہ پہلے تمہیں چوس لیں گے تمہارا نیمو نو چھوڑ گے جب دیکھ لیں گے کہ آپ کوئی انویسمنٹ تمہارے سے نہیں پھر اٹھا کے بار پھیک دیں گے پھر کہیں گے کہیں کہیں چلے جاؤ نہ خود کر سکیں تجربے کر رہے ہوتے تم پہ یہ سب کے سب اناڑی ہے مولوی بھی وہ جتنے حدیث پڑھا رہے ہیں اس پن کے ماہر نے یہ اناڑی اناڑی یہ اپنی مارکیٹ بنانے کیلئے کر رہے ہوتے ہیں سید نور زمان نقشبندی شازلی کے لیٹس بیان سننے کیلئے سید نور زمان نقشبندی شازلی چینل کو سبسکرائب کریں تو اکثر لوگ علاج کیا ہے مت جاؤ گھر میں پیٹے خود کرلو نہ کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے گھر میں پیٹے پڑھ بھی لو مدرسل جانے کی کیا ضرورت ہے انجینئر کی طرح مولوی بن جاؤ پھر کسی بزرگ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے گھر میں پیٹے خودی ولی بن جاؤ اللہ تو سب کا ہے اللہ صرف ادھر توڑی کے حملی علاج کیلئے ڈاکٹر کے پاس بھی مت جاؤ شافی تو اللہ ہے رزق کار نے کمانے بھی مت جاؤ رازق تو اللہ ہے اب بتاؤ یہ لیلہیت ہے یا یہ تیری مارکیٹی ہے جو تجھے دم گوی دس دس سال تک لوگ بگڑ گئے تباو برباد ہو گئے جب ختم چوس کے یہ جب یہ تمہیں بتا دوں یہ پہلے تمہیں چوس لیں گے تمہارا نیمو نے چھوڑ گئے جب دیکھ لیں کہ آپ کوئی انویسمنٹ تمہارے سے نہیں پھر اٹھا کے بار پھیک دیں گے پھر کہیں گے کہیں چلے جاؤ گے کسی اور سے علاج کلا لیں نہ خود کر سکیں گے تجربے کر رہے ہوتے تم پہ یہ سب کے سب اناڑی ہے مولوی بھی وہ جتنے حدیث پڑا رہے ہیں اس پن کے ماہر نہیں ہے اناڑی اناڑی یہ اپنی مارکیٹ بنانے کیلئے کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جو نا تاویزیں لکھ لکھ کے دیتے ہیں بس کسی کا کام تو ہو جائے گا نہیں وہ کہتے کام ہو جائے گا میرے جیب میں کیسے لطیفوں میں سنا رہے تھے پانچ سو روپے تو جیب میں آگئے یہ لطیفے نہیں یہ حقیقت ہے یہ لطایف میں حقیقت بیان ہوتی ہے پانچ سو روپے جیب میں آگئے نہیں تو بڑا ہے یہ تیری حقیدت ہے حقیدت پتر پہ بھی رہے اس کو لوگوں نے خدا بنا دیا اس سے بھی کام ہو جاتا ہے وہ ایک بندے نے پتر اٹھائے کہا ہے کہ یہ بڑے کام کائے وہ کہتے ہو میرے پیر صاحب نے دیا خط آتا ہے وہ شعب دے باز نظر نہیں آتے ہو تو پھر بھی کتنا تم کمال دکھاتے ہو کیا کرتے ہیں تمہیں کہتے ہیں دینا تم کاغذ دیتے ہو پانچ کھنوٹ نکال دیتا ہے تم کاغذ دیتے ہو وہ زمرت کا پتر نکال دیتا ہے کم سے کم کام تو کرتا ہے تو کہتے ہیں تو پہنچی ہوئے اس سے نکالو وائی جتنے جیب میں سارے دیتے ہیں مراد یہ نہیں کہ آپ کے حدود کام انکار کر رہے ہیں اس وقت جیسے تجاوز کر رہے ہیں نہ اس کا انکار کر رہے ہیں